دوستو السلام علیکم سپر شمس ٹریننگ اڈسٹوٹ میں خوش شام دے دوستو آج کا ٹاپک ہے ہم مفت میں کروڑ پتی کیسے بنے دوستو میں مزاگ نہیں کرتا میں پریٹیکل آدمی ہوں آئیڈیاز پہ بھی یقین نہیں کرتا میں مقصد پہ یقین رکھتا ہوں منزل پہ یقین رکھتا ہوں آج جو اس وقت میری کرنٹ پوزشن ہے جو کام کر رہا ہوں اس پہ یقین رکھتا ہوں اسی پہ میرا گول سیٹ کیا ہے کہ آج مجھے کیا کرنا ہے میرے ہاتھ آج قدرت نے کیا دیا ہے کچھ کر کے دکھاؤ دوستو اللہ میانے خرپا خرپا درجے کا ایک عظیم رہبر ایک عظیم قائد ایک عظیم طاقت ہر انسان کو دیئے وہ امریکہ کا صدر ہو یا بکری چرانے والا کہیں بھی دنیا کے کوہنے میں بیٹھا ہو اس کو بھی وہی توفہ قدرت نے دیا ہے جو عرب ہے خرپتی کو جو دیا ہے دماغ سوچوں کا سمدر سوچو سوچنا آپ کا کام ہے وہ ایک عظیم رہبر ہے وہ صلاحیتوں کا سمدر ہے ہم اس سے کام نہیں لیتے سوچو تخلیق کرو کائنات یہ مفت میں توفہ ہے یہ آکسیجن یہ ہیڈروجن یہ سوڈیم یہ پہا یہ پانی سب توفہ ہے آپ کے لیے میرے لیے سب کے لیے یقین کرو مفت میں یہ ساری چیزیں ہم بنا سکتے ہیں صرف سوچ کو بدلنا ہے آئیڈیا اس کو فائنل کر کے ایک مقصد سامنے لے کے آنا ہے وہاں مقصد زندگی گزارنے کے لیے بہترین کاروبار آپ کے سوچ سے بھی کی گناہ زیادہ آگے ایک مفت کا کاروبار ہے اور ایک کلو پیج چھے سو رپیا منافع نیت پرافٹ چھے سو رپیا ہے کوئی سب پرافٹ کہیں بھی نہیں ہے دوستو ہم ریسرچ نہیں کریں ہم اپنے دماغ کو فضول باتوں میں پوری زندگی لگا دیتے ہیں اپنے انہ پہ اپنے سٹرگل پہ اپنے جناب جھگروں میں اپنی سوچ کے دائرے سے باہر نہیں سوچتے نکلتے ہی نہیں سوچیں یہ دماغ آپ کے لیے کے بہت بڑھائے نام ہیں ان سے کام لوگ کام یہ لوگ کہ مٹی بھی اٹھاؤ گے نہیں وہ بھی سونا ہے اگر آپ ریسرچ کرتے ہوگا اگر باپ مقصد اس کو بھی دیکھتے رہو گے نا دیکھتے دیکھتے ایک دن پتہ پڑ جائے گا یہ مٹی بھی سونا ہے یہ پہاڑ بھی سونا ہے میں دکھا دیتا ہوں میں دکھا دیتا ہوں ایسا نہیں کہ میں صرف باتیں کرتا ہوں پھر بولتا ہوں میں پریٹی کا لادمی ہوں کبھی بھی کوئی چیز غلط آپ دوستوں کو نہیں بتاؤں گا پتہ نہیں کہاں چلا گیا وہ پتھر ہے ٹھیک ہے نا دوستوں وہ پتھر ہے اس پتھر سے جناب علی میں نے عجیب عجیب چیزیں بناتے ہوئے دیکھا ایک سکڑ دوستوں یہ دیکھ رہو یہ پتھر ہے یہ پتھر ہے اس کے ماربل بھی بناتے ہیں اس کو سوپ سٹون بھی بناتے ہیں ٹیل کم پاؤنڈر بھی بنتا ہے اس سے بین تہا بیدنیات کا سمندر افغانستان پاکستان انڈیا کو تحفے میں ملائے اسے پہاڑ ہیں پہاڑ آپ کے پاس آپ کے پاکستان میں آپ کے اندوستان میں آپ کے افغانستان میں دنیا میں ہر جگہ سے پہاڑ موجود ہیں مگر ہم اس کو فائدہ نہیں اٹھا دیں اس طرح نمک کے بھی پہاڑ مل جاتے ہیں اندار صرف نیچے آپ کھو دیں پیٹرول مل جاتا ہے ڈیزل مل جاتا ہے اوئل مل جاتا ہے یہ ہے پتھر دوستو میں جب فیکٹری لگانے کا جنون تھا عشق تھا واشنگ پانڈر کی یہ فیکٹری تو ملتان گلاں منڈی میں ایسے گھومتا تھا چار مہنے گھومتے 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 وہاں مشینیں خریدنا اور مال کی جناب چیک کرنا دیکھنا وہاں دو چہرے چھوٹی چھوٹی جیسے آٹی کی چھوٹی چکی ہوتی ہے اس طرح پتھر پیسے جا رہے تھے پیسے جا رہے تھے اس کے سامنے چھوٹا سا ہٹل تھا میں جا کے بیٹھ گیا چاہ دن روز آنا دو گھنٹہ بیٹھتا تھا اسی پتھر کو چار بوری میں پیک کر رہے تھے کسی میں جناب صرف اس پر لکھا ہوا تھا کسی میں لکھا ہوا تھا ٹیل کم پونٹر کسی پر لکھا ہوا تھا کوئی دوسری چیز مطلب وہ بھی بیدنیات کی طرح تھی کوئی چیزے ہم اپنے بلڈنگ کی بنیادوں میں لگاتے ہیں تو دوستو یہ پتھر کا چورہ افغانستان سے بہترین کوالٹی کا ہم امپورٹ کرتے ہیں صرف دو دکان ہیں ہمارا مارکیٹ ہے بہت نہیں صرف دو دکان ہیں عالمی شاہ عالمی مارکیٹ لاہور میں دو بھائی ہیں ایک ہول سیل پہ سیل کرتا ہے پورے پاکستان میں ایک پورا سال اپنے گھر میں دس پندرہ عورتوں کو دیتا ہے اس سے پیک پونٹر کے ڈبوں میں پیک کرتا جاتا ہے پتہ ہے چھے سو ساٹھ روپیا پرافٹ ہے ایک کلو پہ ٹھیک ہے چھے سو ساٹھ اس ڈبی پہ آپ کو نا آپ کو چھاہ سٹھ روپیا پرافٹ ہے سو گرام اس میں پڑھتا ہے ٹیل کم پونٹر کتنے کا کلو ملا مجھے پہلے ملتا تھا پندرہ روپے اب بیس روپے میں نے سنا تھا بہترین سے بہترین بیس روپے کلو ٹیل کم پونٹر جو ہم یوز کرتے ہیں وہ ملتا ہے ایک گریڈ کوالٹی کا اب تیس سو روپے لگا لو ٹھیک ہے نا تیس سو روپیا کلو میں یہ دس ایسے جنابی علی ایسے دس سے ڈبے تیار ہوتے ہیں ایک سو چالیس ہی قریب وزن تھا چالیس گرام اس ڈبے کا وزن سو گرام اس جناب مال پڑتا ہے ٹھیک ہے دوستو تو اس لئے کہہ رہا ہوں کہ دیکھو یہ قدرت نے دماغ دیا ہے دو بھائی وہ کہہ رہے ہم سالوں سے کم آ رہے ہمارا یہی کاروبار ہے ہاں دوستو دو بھائی ہیں شاہ عالمی مارکیٹ میں ان کی چھوٹی سی دو دکانے ہیں خاموشی سے ٹنوں کے حساب سے افغانستان سے یہ پتھر کا چورہ مگاتے ہیں بہترین اے کوالٹی کا ٹھیک ہے دوستو اے کوالٹی کا افغانستان سے مگاتے ہیں بی کوالٹی آپ کو جیل ہم پاکستان میں مل جائے گا جو یہ ٹیل کم پانڈر ہم یوز کرتے ہیں اپنے واشک پانڈر میں ٹھیک ہے جنہیں پہلی اور یہ ٹیل کم پانڈر ہم یوز کرتے ہیں سابون میں تو دوستو میرے جگری یارو یہ پتھر مفت کا ہے یہ پتھر کے چورے سے ہم کپڑے دھوتے ہیں واشک پانڈر ہماری سنت کو کسی اور نے تباہ نہیں کیا ہم خود مینوفیکچرر حضرات نے اس پتھر کو میدہ بنا کے اس واشک پانڈر میں ڈال رہے ہیں یہ کپڑوں کو ڈیمیج کرتا ہے صفائی نہیں کرتا کپڑوں کو ڈھل کرتا ہے کلر کو تباہ کرتا ہے اور جی بھر کے انڈیا اور پاکستان میں یہ سو پسٹون ہم ڈالے جا رہے ہیں بات نکلی ہے کہ ہم مفت میں کونسا کاربار مفت میں دوستو ٹیل کم پانڈر تنوں کے حساب سے افغانستان سے چترال سے ملتا ہے اے ون کوالٹی کا آپ لاہور کے ہیں ٹھیک ہے بس کرو آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے کتنا ہے یہ جناب علی یہ کتنا ہے کلو بتا دو تیس سو روپیا ہوگا زیادہ سے زیادہ میں نے پندھرہ روپیا کلو لیا تھا ٹھیک ہے اب ہزار کلو لے لو ٹھیک ہے ہزار کلو لے لو جناب علی زیادہ زیادہ کیا ہے گا زیادہ سے زیادہ آپ کا دس ہزار میں ہے ڈائی ہزار کا یہ مٹریل آ گیا ڈائی ہزار کی یہ بوتلیں اس طرح لے لو تو پانچ ہزار میں آپ یہ کاربار اسٹارٹ کر سکتے ہو اب آپ کی وشبی اللہ نے آپ کو دمیاب دیا ہے صرف دو بھائی ہیں آپ ہول سیل کرنا چاہو تو افغانستان سے ڈاریک ٹرکوں کے حساب سے مغوا ہو اور جناب جی بھر کے پیکٹوں میں پیک کرو پیکٹ بنے بنائے ملتے ہیں اس طرح کے ڈبے پلاسٹک بھی ملتے ہیں یہ میرا پاس تو پورا نہ پڑھا اسٹیکر ہے اسٹیکر لگانا ہے نا ٹھیک ہے آئیے میں بتاتا ہوں اس کی کاسٹنگ کتنی پڑتی ہے پھر بنانے کا طریقہ بتاؤں گا دوستو ایک کلو مجھے پڑتا ہے ٹھیک ہے تیس ارپیہ اس ڈبے میں پاؤنڈر کے اس ڈبے میں تین ارپے کا صرف آشنگ پاؤنڈر گیا تین ارپیہ پھر بتا رہا پھر بتا رہا پھر بتا رہا سو گرام تین ارپے میں پڑا اس میں سو گرام اس میں پڑا ہوا ہے تین ارپے جناب ڈبے آلی رہا مٹیریل یہ باتل بیس ارپیہ لگا لو پہلے پندرہ رپیہ ہوتی تھی اور لیبر پچاس پیسے ٹرانسپورٹ بیس پیسے بجلی کا کھچا تیس پیسہ ٹوٹل چوبیس ارپے میں یہ تیار ہو کے مجھے ملا چوبیس ارپیہ ٹوٹل ٹھیک ہے دوستو چوبیس ارپے کی کاست ہے جناب پچیس لگا لو پچیس میں پاؤنڈ ڈبا یہ بہترین چیز بن کے آپ کے ہاتھ میں آ گیا آپ نویر پہ میں ہول سیل کے دکان ہے مارکیتیں ایجٹ ہزرات کو دو پھر بھی چھا سٹھ روپیہ پر سو گرام پہ آپ کو یہ بچتا ہے بہترین کاروں پا رہے ہول سیل کا اگر میں کرنا چاہو تنوں کے ساپ سے سیل کرو ٹھیک ہے دوستو ہاں دوستو اب اس کا فارمولا آپ دیکھیں ٹیل کم پونٹر دو سو گرام اور پرفیوم صرف دو گرام دوستو میں نے یہ ٹیل کم پونٹر پہلے سی لے لیا ہے ٹھیک ہے یہ ٹیل کم پونٹر ہے ٹھیک ہے دو سو ستیس گرام ستیس گرام ڈبے کا وزن ہے دو سو گرام یہ ٹیل کم پونٹر ہے اس میں یہ خوشبو اس کی اس پیشل ہاتی ہے دوستو یہ تو ہم اپنی ڈالتے ہیں خوشبو اس کی جہاں سے آپ واشن پونٹر یہ ٹیل کم پونٹر لوگے شاہ عالمی مارکیٹ سے وہاں سے ہی خوشبو مل جاتی ہے وہاں سے پھلکے وہ جو تھنڈا کرتا ہے بیبی لوشن وہ وہ کیمیکل بھی وہیں سے آپ کو ملے گا تو صرف دو گرام جناب ہم اس میں ڈال کے دو گرام دوستو یہ ہم ڈال رہے ہیں ٹیل کم پونٹر بہترین چیز ٹھیک ہے جناب یہ چلا گیا دو گرام اب ہم اس کو سمپولی ہیل آئیں گے چار گھنٹے رکھیں گے دوستو یہ آپ کا تیار کیا سمپولی مکس کرنا ہے یہ آپ کا تیار ہو کیا کتنی دیر لگی دوستو آسان آرامدہ کام ہے کام کرنے والے کے لیے سوچنے والے کے لیے نہیں جو آپ مقصد زندگی گزار کے کرنا چاہ رہا ہے آپ کو یہ ٹیل کم پونٹر تیار ہو گیا اس میں جناب یلی بھرنا ہے گھر میں بیٹھ کے اتمینہ سے اس کو سٹیکر لگا ہوں کھرچہ کتنا ہے کھرچہ بتا دیا پانچ دس ہزار کا کھرچہ ہے پانچ دس ہزار آپ وہ ہر مہینے ٹیلی فون کے جو بل ہیں اس میں کھرچ کر دیتے ہو ہوتل پر چائے بیٹھ کے پیتے ہو اس کا بھی پانچ ہزار سے زیادہ کھرچہ ہوگا بہترین کاروپ آ رہے ٹنوں کے حساس مانگا سکتے ہو ہول سیل کے حساس سے سیل کرو آپ کی مرضی اس طرح جنابے بنا کے اس کاٹن میں پیک کر کے سیل کرو پاکستان لیول پہ آپ کی مرضی پیسہ نہیں ہے تو اپنے ایک شہر کو اپنے شہر کو سلیٹ کرو جتنے بھی بہراری کے جتنے بھی گاؤں میں بڑے وہ یا چھوٹے دکانات ہیں پورے دو زلوں بھی آپ ڈسٹیبیوٹ کر رہے یہ اس گاؤں میں بہت بکتا ہے گرمیوں کی سیزن میں یہ چلتا ہے بہترین چلتا ہے ایک کلو پہ چھے سو ساٹھ رپیا پرافٹ کوئی بزنس نہیں دے گا موفت کا کاروبار ہے سوچو سپر شمس ٹریننگ ایسٹوٹ ہمیشہ سچائی ہمیشہ وہ کاروبار آپ کو سمجھاتا ہے دکھاتا ہے جو آسان ہو ایزی ہو کرنے کے قابل ہو ہوای باتیں نہیں میں خود با مقصد جو زندگی وہ گزارنے کا قائل ہو مقصد دے سکت میری واشنگ پورٹر کی فیٹری تھی وہ اللہ میاں سے لے لی اب مقصد ہے اس کو زندہ رکھنا دس سال زندہ رکھنے کے لیے میرے پاس لیب ایک راستہ آتا روزہ نئی پرادکٹ سیٹھتا ہوں اور بناتا ہوا جاتا ہوں اور آگے چلتا ہوں یہاں تک کہ یہ کہاں سے پتھر نکلا وہ پتھر بیا کو دکھا دیا یہ پتھر سے ٹیل کمپونڈر سو پسٹو یہ چیزیں یہ پتھر سے بنتی ہیں یہ پتھر پہاڑوں کے امبار ہیں دنیا میں خزانہ ہے کھولو اوپن کرو کاروبار کرو آپ چھتران سے لے لو دو چار ٹرک مانگا کے لے کے رکھو اور جناب چھے سو ساٹھ پر کے جی پہ منافع کماؤں بلکل پیسہ نہیں ہے دو چار ہزار میں بھی ٹھیک تھاگ مال مل جائے گا کلو تیس روپیا ہے اور جناب ایل گھر بیٹھ کے بناو گھر میں اور چھوٹے چھوٹے دکانوں پہ بڑے دکانوں پہ سیل کرو بڑے دکانوں پہ اگر وہ آجن ہے تو بہترین بارٹل آتی ہے پلاسٹک ٹھیک ہے نا وہ پلاسٹک کی بارٹل آتی ہے وہ آپ لے لو بارٹل گلی سے اور جی بھر کے پیک کرو جی بھر کے کاروبار کرو میرے چینل کو سبسکرائب کرو کمیٹس لکھو سبسکرائب کرتے ہو تو دوسروں کا فائدہ ہے ہمارا بھی فائدہ ہے ایک سخاوت ہے کوئی دوست سیکھ لے اگر فس کرو کہیں فس آوا ہے یہ پتھر دکھا دیا یہ بنانے کا طریقہ بتا دیا مفت کی چیز ہے ہے وہ چھے سو ساٹھ پر کے جی منافع ہے سو پر شانس ٹریننگ ڈسٹیوٹ سے خدا حافظ موسیقی موسیقی موسیقی